دیا چیف جسٹس کون پارلمانی کمیٹی کو آج فیصلہ کرنا ہوگا سپیکر قومی اسیمبلی نے بارہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی اجلاس آج شام چار بجے ہوگا نون لیگ سے آزم نظیر تارر فوجہ آصف احسن اقبال اور شائستہ پرویز ملک نامزد پیپلز پارٹی نے فاروق اچنائق سید نویت قمر راجہ پرویز اشرف کا نام دیا اپوزیشن سے بیرستر گوھر صاحب زادہ حامید رہزا سینیٹر علی زفر نامزد جے یو آئی نے سینیٹر کامران مرتضی ایمکیو ایم نے رانہ انصار کا نام دیا کمیٹی دو تہائی سے تین سینئر ججز میں سے چیف جسٹس نامزد کرے گی جسٹس سید منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس کے لیے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کا دوسرا اور جسٹس یہیہ آفریدی کا تیسرا نمبر پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کے لیے منتخب نام وزیراعظم کو بجوائے گی صدر حتمی منظوری دیں گے کسی جج کے انکار پر اگلے سینئر ترین جج کے نام پر غور ہوگا کمیٹی کو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی ریٹائرمنٹ سے تین روز پہلے فیستہ کرنا ہوگا موجودہ چیف جسٹس 26 اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے نئے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے آج رات بارہ بجے تک کوا وزیر دفاع خواج آصف نے کہا بین پی کے سینیٹرز نے اختر مینگل کے کہنے پر ووٹ نہیں دینا تھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا نہیں سکتا دونوں سینیٹر جماعت کے کنٹرول میں نہیں پروگرام ہم دیکھیں گے میں مزید کہا زین قریشی کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا یہ ان کا اور پی ٹی آئی کا معاملہ ہے ترمیم سے تین چار دن پہلے نمبر پورے ہو چکے تھے تحریک انصاف کے گمشدہ ارکان منظر عام پر آنے لگے زین قریشی نے کہا پارٹی پولیسی اور والد کے کہنے پر روپوش ہوا ترمیم کی حمایت کا گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو تو سیاست چھوڑ دوں گا سینیٹر فیصل سلیم رحمان بولے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا افواہوں کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فضیرعالہ علی امین گنڈاپور نے کہا مرضی کے بندے بٹھا کر فیصلے لیں گے تو ادارے آگے نہیں بڑھیں گے غیر آئینی تنمیم سے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اقدار میں آ کر ترامیم واپس لیں گے عوام کو اب نکلنا پڑے گا سوشل میڈیا پر انقلاب نہیں آنے والا ضمیر فروشی کرنے والوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں بانی پی ٹی آئی کی پیٹ میں چھوڑا گھومنے والوں کے نام جلد سامنے آ جائیں گے وفاداریاں بدلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے مولانا فضل رحمان کی جانب سے آئینی ترمیم کی منظوری پر تقریب سینیٹر کامران مرتضہ کو خراج تحسین پیش کیا سربرا جیو آئی نے کہا ترمیم کی باتیں کئی روز سے گردش کر رہی تھی ترمیم میں قلیدی کردار کامران مرتضہ کا ہے اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آنگ بینچ سنے گا یا آئینی بینچ جسٹس منصور علی شاہ کا کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ پروغ نصیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے جسٹس آئیشہ مالک نے کہا چلیں اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے نئے ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل ایک سو نینانوے والا کیس یہاں نہیں سن سکتے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا تین ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی پی ٹی آئی کا خصوصی پارلمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا اعلان آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے ارکان کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ ترجمان کے مطابق منحرف ارکان کو شو کاؤس کے نوٹس جاری کیے جائیں گے جب انصور کی جائے گی قومی اسیمبلی میں چار ازاد ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا زہور حسین قریشی مبارک زیب خان اورنگزیب کھچی اور شادری عثمان شامل سینٹ میں بین پی منگل کے دو ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا قاسم رونجو اور نصیمہ احسان شامل تربرا بین پی اختر منگل کی اپنے دونوں سینٹرز کو مصطافی ہونے کی ہدایت کہاں اندازہ ہے دونوں مشکل وقت سے گزرے ہوں گے لیکن پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے اسطیفہ نہ دیا تو پارٹی کارروائی کرے گی عادل بازائی کو قومی اسیمبلی نشست سے ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط سپیکر آیا صادق نے ایک اور خط لکھ دیا عادل بازائی کو ناہل کر کے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ مسلم لیگ نون کی پارٹی پالیسی کے مطابق آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیا تھا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف دائر نزدسانی درخواست خارج سپریم کورٹ نے کہا عدالت نے اس کیس میں درخواست گزار کے وکلا کو دلائل دینے کا موقع دیا تیرہ جنوری کے فیصلے میں کوئی غلطی ثابت نہیں کی جا سکی دوران سماد بریسٹر علی زفر نے کہا آئینی ترمیم ہو چکی ہے اس لیے سپریم کورٹ اب یہ کیس نہ سنیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے ترمیم ابھی نہیں دیکھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم راول پنڈی اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر تا حکم ثانی پابندی اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا ذرائع کی مطابق پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدچات کے باعث کیا گیا وزیراعلا مریم نواز نے کہا آئینی ترمیم پارلمنٹ کی بالا دستی کے لیے ناگزید تھی سیاسی جماعتوں نے ریاست اور عوام کے مفاد کو ترجیح دی پارلمنٹ کو بالا دستی اور خودمختاری کا حق دلایا یہ ترمیم نہیں حفاظتی دیوار ہے ترمیم میں عوامی رائے بھی شامل ہے عدلیہ کا وکار ساکھ اور کردار بہتر ہوگا بلا تاخیر انصاف کی فراہمی کے حقیقی مقاصد حاصل ہوں گے سینیٹر زرکا تیمور نے کہا تحریک انصاف نہیں چھوڑی پارٹی نے ایک ماہ سے کہا ہوا تھا کہ ووٹ کے لیے نہیں آنا علم نہیں سیاست آج ختم ہو یا کل میں کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں پروگرام ہم دیکھیں گے میں مزید کہا میرے خلاف چلائی جانے والی موہم بہت افسوسناک ہے جو ہوا ساری لیڈرشپ کو پتا تھا میں نے نہ کوئی ڈیل کی نہ کسی کو ووٹ دیا موسیقی